کورے کے انجن کو گدھا انجن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ جتنا لاد دو جتنے لوگوں کو بٹھا لو اب جتنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تقریباً اپنی کورے گاڑی میں چھے سے سات لوگوں کو بٹھایا ہے جی دیئر ویورز رومی ٹیکنیکل کس چینل پر خوشحامدید اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو وقت با وقت مل سکے آج میں جو ریویو یا آپ کے ساتھ جو تذکرہ کروں گا وہ ہے کورے کا انجن اور کورے کے انجن کو میں گدھا انجن کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کورے کا انجن بہت پاورفل انجن ہے جس سے ہوم انڈسٹری کے جنرنیٹر بھی تیار کیا جاتے ہیں اور کورے میں نے تین سال یہ گاڑی رکھی ہے اور بہت ہی انجن سے پرفیکٹ گاڑی ہے کوئی بھی گاڑی میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ جس کا رنگ بیٹھا ہو یا جو دھوان مار رہی ہو یا انجن کے ایسے مسائل انجن سے بہت دمدار گاڑی ہے کورے اور میں نے کورے کا ریویو بھی اپنے چینل پر لوٹ کیا ہے اور پوری مکمل اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے انجن سسپینشن ڈیش بورڈ ہینڈلنگ پیٹرال ایوریج پرفارمنس ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں اور میں خود بہت مطمئن ہوں کورے سے کورے گاڑی جن لوگوں کے پاس ہے وہ سیل نہیں کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے پارکنگ مل جاتی ہے سانی سے ریورس نکل جاتی ہے سانی سے اور کراچی جیسے شہر میں خاص طور پر جو کہ ٹرافک بہت بترین ہوتی ہے کبھی چھوٹی گلیوں سے بھی گاڑی نکالنی پڑتی ہے تو کورے بیسٹ ہے پر کورے میں نے رکھنے کے بعد جو اس سے مزیدار گاڑی رکھی اپنے پاس الحمدللہ ابھی تک میرے پاس چل رہی ہے وہ ہے سینٹرو اور میرے دو سے تین دوست جو سینٹرو لور ہیں اور سینٹرو بہت سمود ڈرائیو گاڑی ہے بس یہ ہے کہ اس کے پارٹس اور اس کے میکینکس اور اس کے ایسے مسائل جو کہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑی سی ان معاملات میں تنگ کرتی ہے باقی چلنے کے حوالے سے اور پیٹرول ایوریج کے حوالے سے بہت ہی زبردست گاڑی ہے یہ کورے کے انجن کو گدھا انجن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ جتنا لات دو جتنے لوگوں کو بٹھا لو اب جتنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تقریباً اپنی کورے گاڑی میں چھے سے سات لوگوں کو بٹھایا ہے پک پھر بھی اچھی تھی اور کورے کی انجن میں سب سے مزیدار بات میں آپ کو بتا دوں تین پلک کی گاڑی ہے تین پسٹن کی اور اس میں پانچ گئر ہے جب آپ پانچمہ گئر ڈالتے ہیں اور لانگ کے اوپر آپ کی گاڑی ہنڈریڈ ہنڈریڈ ٹوائنٹی کی اوپر جاتی ہے تو کوئی گاڑی میں وائبریشن نہیں ہوتی ہے نہ پیک ڈاؤن ہوتی ہے نہ پیٹرول بہت زیادہ لیتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوڈ والی گاڑی کی اوپر جب آپ ایکسلیٹر زیادہ دیتے ہیں تو وہ گاڑی کا جو پیٹرول ایوریج ہے وہ بڑھ جاتا ہے اکثر لوگوں کو بہت ساری شکایتیں ہیں اس بات کی کہ وہ پیٹرول ایوریج کو لے کے پریشان ہیں کہ میری گاڑی پیٹرول ایوریج نہیں دیتی میری گاڑی تو آپ اپنی گاڑی کو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا انجن پرفارمنس کیسا ہے اب اکثر لوگ جو ہیں وہ کبھی ہائی اوپٹین ڈالتے ہیں کبھی وہ سادہ پیٹرول ڈالتے ہیں تو اس میں بھی گاڑی کی خرابی ہوتی آپ ایک کالیٹی کا ایک پیٹرول کو مینٹین کریں گاڑی میں دوسری بات آئل پانی کا آپ وقت پر خیال رکھیں جب آپ آئل پانی کا خیال رکھیں گے تو انجن آپ کا دس سال بھی چلے گا اور بہت بہترین پرفارمنس کرے گا شاپنگ کو دو دن لیٹ کر دیتے ہیں پر اپنی گاڑی کے کام اگر نظر آ جائیں تو وہ پہلے کرواتے ہیں تو کورے انجن کا جو ریویو ہے میں نے شرشہ مارکٹ میں بھی جا کے جو کورے انجن وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور میں نے خود اپنی گاڑی میں دو ہزار سولہ میں کورے کا جینین انجن جو قابلی انجن جس کو کہتے ہیں وہ میں نے ڈالا اور اس کے بعد گاڑی کو میں نے رف چلایا بالکل اور رف چلانے کے بعد پیٹرول میں مجھے پیٹرول ایوریج میں مجھے کوئی شکایت نہیں ملی پک شوٹ بہت اچھی تھی اس کی اور یہاں تک کہ جب اس کے ٹائر پیچھے والے ختم ہو گئے تھے تو ہم نے اس کی ڈرفٹنگ کر کے ٹائر کو بالکل ختم کر دیا تو انجن سے میں بہت مطمئن ہوں کورے کے اور جن لوگوں کے پاس کورے گاڑی ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ منٹین کریں اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کورے گاڑی کو رکھیں کورے گاڑی کو سیل نہ کریں کورے گاڑی جو کہ پانچ گیئر میں ہے اور اس کی پک اچھی ہے اور بہت بہترین پرفارمنس ہے یہ آپ گدھا جس طرح دیکھتے ہیں اس کی اوپر سمال لاد دیتے ہیں اور پھر بھی وہ بوجھ کو لے کے چلتا ہے تو یہی مثال یہی مثال کوری کی بھی ہے کہ آپ اس پر جتنا بوجھ ڈال دیں اس کا انجن جو ہے اس کا لوڈ لے کے چلتا ہے اور آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے میں اپنی کورے کار کو لے کر پوری کراچی گھوما پر کبھی اس نے مجھے کھڑا نہیں کیا بیچ روڈ پہ نہ کوئی انجن میں نوکنگ تھی نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا اب نے پیٹرول ڈالا آئل وقت پہ چینج کیا اور پانی کا خیال رکھا اور بہت انجوائی کیا اس گاڑی سے تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کورے گاڑی ہے تو اس کا جو انجن ہے گدھا انجن اس کو صحیح سے استعمال کریں خوب مزہ لیں ڈرائیف کریں اگر آپ کے پاس کار ہے تو میرے چینل کو لازمی سسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگوں سے متعلق جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں جو میری زندگی سے پریکٹیکل ہے جو بھی میں نے گاڑیوں کے انجن انجیکٹرز اور اس کے فیول ایفیشنسی کے حوالے سے میں نے اپنا ریویو خود وہاں پر لوڈ کر دی ہے آپ لوگوں کے لئے شکریہ